وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہوا اور اس کا کرم ہوا کہ بیس پارے ہمارے مکمل ہوئے اور صورتوں کے اعتبار سے ایک سو چودہ صورتوں میں سے ٹوئنٹی نائنٹھ نمبر جو صورہ مبارکہ ہے وہ ہماری جاری ہے یعنی ایک سو چودہ میں پہلے بیس پاروں میں انتی صورتیں صرف ہیں باقی جو دس پارے ہیں وہ چونکہ صورتیں بڑی چھوٹی ہیں اور آغاز میں آپ نے دیکھا تھا صورہ بکرہ ڈھائی پاروں پہ تھی پھر صورہ آل امران صورہ نساء صورہ مائدہ تو پاروں پاروں پہ ڈھائی ڈھائی پاروں پہ مشتمل صورتیں تھیں تو یہ آخری فیض ہے اپنے اشرے کے اعتبار سے جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور اگر صورت کا ہم ریفرنس ٹو دی کانٹیکس دیکھیں تو ہم نے یہ جو صورت پڑھی اور سیکھی آج تک اس کی چوالیس آیات اس صورت کا نام تھا انکبوت جس کا معنی ہے مکڑی اور مکڑی کا گھر کمزور ہے مشرقین کے جو فکر اور عمل ہے اس کو بڑے کمزور گھر سے تشبیح دی گئی ہے آپ نے اس صورت میں دیکھا تھا جو آباب روزانہ کی بنیاد پر شریک ہوتے تھے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دی کیونکہ یہ جو صورت نازل ہوئی یہ ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی اور مسلمانوں کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے جاتے تھے ان کو بھی تسلی دی گئی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کا انداز تبلیغ تھا اور انداز دعوت تھا اس میں حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اور جو اس ان کے وقتوں کے بڑے بڑے متکبر اور جابر حکمران تھے منکر فیرون حامان قارون ان کی مثال دی گئی اب یہ جتنی تمہید بندی گئی تھی چوالیس آیات میں اہل مکہ کے سامنے اب جو ہے وہ ان کو احکامات سکھائے جا رہے ہیں مکی صورتوں کے اعتبار سے جو سب سے بڑی تعلیم ہے مکارم اخلاق کی اور اخلاق حسنہ کی کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ مکی صورتوں میں اقائد کے حوالے سے ہوتی ہیں اچھا یہ وہ وقت ہے جب تک ابھی مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کا حکم نہیں ملا یہاں مسلمانوں نے ایک ہجرت کی تھی آپ کو یاد ہو تو ہجرت حبشہ کی طرف جہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی اسخما وہ بڑا جو ہے وہ کریم تھا مسلمانوں کے اوپر تو وہ اہل کتاب اور عیسائی تھے تو وہ جو اللہ عمل ہے اس کی حوالے سے مسلمانوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی برائی کا تذکرہ تھا وہ جو ہے وہ فہش اور جو بہیائی اور برائی کے قام تھے ان میں ملوث تھی حضرت شعب علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ نابطول میں کمی کیا کرتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ منکر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی چند باتیں منصوب تھی اب اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے یہ بہیائیاں یہ برائیاں دور کیسے ہو سکتی ہیں نمبر ایک سب سے پہلا نسخہ میرے اور آپ کے لئے بھی حسن اخلاق کا وہ ہے جو اللہ نے اکیس میں پارے کی پہلی آیت کے پہلے لفظ میں مجھے اور آپ کو قیامت تک حکم فرمائے مکہ کے اخلاق بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے اخلاق بھی قیامر تک سمر سکتے ہیں لیکن ان باتوں کی اوپر عمل کیا جائے تو وہ کیا بات ہے جی ذرہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو اس کا لفظ ہم ترجمے کا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وربلائز کیا گیا اور اس کو عمر بنا دیا گیا کماڈ حکم دیا گیا اتلو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تے بھی ہے اس کے اندر لام بھی ہے کملتا جلتا لفظ تلاوت اے حبیب کریم آپ بھی اور آپ کے غلام بھی اور اہل مکہ بھی اگر آپ نے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں اور قوم لوت قوم شعیب قوم ابراہیم قوم نو ان برائیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پہلی ان کی دوائی کیا ہے اتلو کیا کیجئے تلاوت کیجئے اے حبیب آپ بھی تلاوت فرمائیے آپ کے غلام بھی تلاوت کریں کس کی ما اوحیہ الائکہ ما ریلیٹیو پرونا انہیں جو یا جس کے معنوں میں آپ تلاوت کیجئے اس کی جو اوحیہ یہ بھی اردو کا لفظ ہے جو وحی کی گئی ایکٹیو کے بجائے پیسے جو ورب ہے وہ ذکر کیا گیا اے حبیب مکرم اے معبوب پڑیے جو وحی کی گئی الائکہ آپ کی طرف منل کتاب کتاب میں سے جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے معبوب اس کی تلاوت کیجئے یہ اخلاق سوارتی ہے اہل مکہ کے بھی سوارے گی اور مسلمانوں کے بھی سوارے گی اور برائیوں بے حیائیوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ وَاَاکِمِ السَّلَا وَاو کمانا اور اَاکِمْ اے حبیب قائم فرماؤ السَّلَاةَ نماز نماز قائم فرماؤ اے حبیب اور جو نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجئے اب قومش جو لوت تھی متصل اس کا تذکرہ گزرا کہ وہ بے حیائی میں مبتلا تھی اللہ فرما رہا ہے بے حیائی سے قومیں اور افراد کیسے بچتے ہیں انڈیویجویلی بھی اور کلیکٹیولی اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَا اِوَا الْمُنْكَر اِنَّا بے شک السَّلَاةَ نماز تَنْهَا رُکْتی ہے اَنِ الْفَحْشَا بے حیائی سے وَالْمُنْكَر اور برائی سے تو بے حیائی کا مرتبہ تھوڑا برائی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے آج جو میڈیا میں اور بڑے بڑے سائن بورٹ گلی محلے میں ہمیں ایک خواتین کی ایڈورٹیزمٹ کے نظر آتے ہیں وہ برائی تو ہے ہی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ کیا ہے بے حیائی ہے تو نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور نماز برائی سے بھی روکتی ہے اگر کسی کی نماز اس کو بے حیائی برائی سے نہ روکے تو نماز کا قصور نہیں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا قصور ہے بڑی پیاری مثال دی ایک بندے نے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غزہ کے لیے اور طاقت کے لیے روٹی کھاتا ہے پھل فروڑ کھاتا ہے لیکن کھانے کے پانچ منٹ بعد ہی وہ کہے اور الٹی کر دیتا ہے انگلی مار کے اب وہ دو مہینے بعد کہتا ہے میں تو بڑی عالی خوراک کھاتا ہوں لیکن میرے تو جسم کو نہیں لگ رہی تو کھا تو وہ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر بھی تو وہ نکال رہا ہے اس لیے جو نماز پڑھتا ہے اور بہیائی برائی سے نہیں رکھتا اس کے نماز کے قیام کے اندر فرق ہے ورنہ نماز کا نسخہ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ نماز بہیائی سے بھی رکتی ہے اور برائی سے بھی رکتی ہے یہ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں جو ہر زمانے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کے اخلاق سمارتی ہیں نمبر ایک تلاوتِ کتاب اور نمبر ٹو نماز کا قیام یہ ہر بندے مومن اگر آج بھی اپنا لیں اور حکومتی سطح پر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پذیرائی ہو اور اس کو قانوناً جو ہے وہ ہر بندے میں شامل کر لیا جائے اقامتِ صلات میں تو قومیں آج بھی سمر سکتی ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر نماز کے فوراً بعد کیا فرمایا وَاوْ کَمَنَا اور لام تاقید کے لیے بے شک ذِكْرُ اللَّهِ اللہ کا جو ذِكْر ہے اکبر وہ بہت بڑا ہے ایک نکتہ چھوٹا صاحب نوٹ کر لیں کہ یہ یہاں سے کون سا ذِكْر مراد ہے پہلے کون سی چیز آگئی تلاوت پھر کس چیز کا حکم آیا نماز کا اور نماز کے بعد کیا اقامتِ ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اللہ کا ذِكْر جو ہے وہ بہت بڑا ہے اچھا نماز بھی ہو گئی تلاوت بھی ہو گئی یہ ذِكْر کون سا ہے اس ذِكْر کا حکم امیجیٹلی آفٹر نماز ہے یہ نماز پڑھو نماز بے ای آئی اور بڑای سے روکتی ہے اور اللہ کا ذِكْر سب سے بڑا ہے اس کے اوپر مفسرین نے اور اہلِ محبت نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد جو ذِكْر کیے جاتے ہیں اس سے مراد وہ ذِكْر ہے اب کون سے ذِكْر کیے جاتے ہیں ہر مقتبے فکر کوئی نہ کوئی ذِكْر ضرور کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے ذِكْر کو پسند نہیں کرتے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں موجودہ روایتی سارے مسالک نماز کے بعد ذِكْر کرتے ہیں اہلِ سنت و جماعت بریلی مقتبے فکر میں کیا ذِكْر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اہلِ حدیث حضرات کی مسجد میں کیا ذِكْر ہوتا ہے اللہ اکبر جو دیوبند حضرات ہیں وہ بھی ذِكْر کرتے ہیں لیکن دوسرا ذِكْر ہمیں دوسرے کا پسند نہیں لیکن سیکویںس دیکھیں ذِكْر کرنا فرض نہیں ہے ذِكْر کرنا واجب بھی نہیں ہے ذِكْر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہماری اگر نماز کی کوئی دیر سویر ہو جاتی تو ہم مسجد نبوی میں اگر کوئی بلند ذِكْر ہوتا تو ہم اس سے پہچان لیتے کہ جماعت ہو گئی اتنی بلند آواز سے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذِكْر فرماتے تھے اب وہ اللہ اکبر بھی سنت سے ثابت ہے اور افضلو ذِكْرِ لا الہ الا اللہ بیدرین ذِكْر لا الہ الا اللہ ہے یہ اہل سنت کی مساجد میں ہوتا ہے نماز کے بعد ذِكْر ایک اور ہے آیت القرصی جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی بھی تعلیم دی ہے اس کے بعد اور ذِكْر کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیتیس دفعہ تیتیس دفعہ چونتیس دفعہ یہ کس کا ذِكْر ہے یہ اللہ کا ذِكْر ہے یہ جو ربط ہے کلام کا اس کو دیکھیں تو نماز کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے اللہ کا ذِكْر جائے وہ بہت بڑا ہے اس کی پھر بہت صورتیں ہیں قلبی ذِكْر ہوتا ہے زبانی ذِكْر ہوتا ہے عملی ذِكْر ہوتا ہے یہ سارے کے سارے اذکار ہیں واللہ یعلم ما تسنعون اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما تسنعون جو تم کرتے ہوں اللہ اس کو خوب جان رہا ہے اب میں نے چونکہ عرض کیا کہ یہ صورت مدینہ جانے سے پہلے نازل ہوئی اور مدینہ جانے سے پہلے مسلمانوں نے حجرت کی تھی حبشا کی طرف تو حبشا میں کون رہتے تھے کرسچن عیسائی اور اہلِ کتاب تھے اب ان کے ساتھ جو اندازِ گفتگو ہے مسلمانوں کا اس کے عدابت لائے جا رہے ہیں پہلے اس کا مفہوم سن لیں اگر عیسائیوں سے یہودیوں سے اہلِ کتاب سے کوئی گفتگو کا انداز اپنائیں تو وہ کیسا ہو پہلے جو کامل ٹیچنگ ہے ان کی طرف ان کو لائیں آپ کسی اہلِ کتاب کی اوپر چڑھ نہ دوڑیں کہ تم عیسائی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرتا اور یہودی جو ہے ان کو کہا جائے تم حضرتِ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو جاؤ دفع ہو جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا اللہ فرما رہا ہے تمہارا اندازِ گفتگو یہ نہیں ہونا چاہیے اندازِ گفتگو کیا ہو پہلے جو سیمیلر اور بڑی کامن سی ٹیچنگ ہے عیسائیوں یعودیوں اور مسلمانوں میں پہلے انہیں ان کی طرف لاؤ پھر تمہارے اندر اور ان کے اندر محبت پیدا ہوگی پھر تم آگے چلوگے لیکن یہاں ایک اور بات بھی کہہ دی کہ کیا ہر اہلِ کتاب سے اندازِ گفتگو یہ ہی ہونا چاہیے نہیں اللہ فرما رہا ہے کچھ اہلِ کتاب بڑے اگریسیو اور ظالم بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تمہارا اندازِ گفتگو یہ نہ ہو کہ جی تم بھی جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں نہیں ان کے ساتھ پھر فرمایا تمہارا اندازِ گفتگو کرکت ہونا چاہیے یہ دونوں باتیں اس جو ہے وہ دو آیات کے اندر ہیں وَلَا تُجَع دِلُو اہلِ کتاب وَاو کمانا اور لَا نَا تُجَع دِلُو جدال کرو ڈیبیٹ کرو اے مسلمانوں اہلِ کتاب کس کے ساتھ اہلِ کتاب کے ساتھ یعنی خصوصاً یہاں مراد ہیں کرسچن کیونکہ حبشا کی طرف جو ہجرت کا تناظر ہے وہ اس صورت کے ارد گرد ہے اِلَّا بِلَّتِي هِيَّ اَحْسَن جھگڑو نہیں ان سے جدال نہ کرو ڈیبیٹ نہ کرو اِلَّا مَگَن بِلَّتِي اس طریقے پر کرو ہی یا احسن جو کیا ہے بڑا احسن ہے اور بڑا کمال انداز ہے اچھا کچھ لوگ پھر ان میں سے بڑے بے وقوف قسم کے بھی اہلِ کتاب گلے پڑ جاتے ہیں فرمایے اِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم سوائے ان کے کہ ظَلَمُوا مِنْهُم جو ان میں سے ظالم ہیں ان کے ساتھ اندازِ گفتگو جو ہے وہ پولائٹ نہیں ہونا چاہیے وہ احسن نہیں ہونا چاہیے وَقُولُوا اب پھر تم کہو کیا وَقُولُوا آمَنَّا بِلَّذِي اُنزِلَ اِلَيْنَا عام اہلِ کتاب سے اگر تم نے بات کرنی ہو تو کیسے کرو وَاو کمانا اور قُولُوا کہو ان کو آمَنَّا ہم ایمان لائے بِلَّذِي اس پر اُنزِلَ اِلَيْنَا جو ہماری طرف نازل کی گئی وَأُنزِلَ اِلَيْكُم اور جو تمہاری طرف ناظر کی گئی ہم تمہاری انجیل کو بھی مانتے ہیں ہم تمہاری تورات کو بھی مانتے ہیں ہم تمہارے زبور کو بھی مانتے ہیں یہ تمہارا اندازِ گفتگو ہونا چاہیے اور پھر ایک اور کامنٹ ٹیچنگ کیا ہے وَإِلَا هُنَا وَإِلَا هُكُمْ وَاحِد اہلِ کتاب سے محبت سے بات کرو اور ان کو کہو وَاو کمانا اور وَإِلَا هُنَا ہمارا إِلَا ہمارا مابود وَإِلَا هُكُمْ اور تمہارا مابود وَاحِد وہ ایک ہے تم اللہ کو مانتے ہو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں لہذا قریب آجاؤ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون اور ہم ہی اس کے حضور اپنی گردن جھکانے والے ہیں تو مسلم کا معنی یہ ہے سبمٹ کر دینا اپنی گردن جھکا دینا اللہ رسول کی اطاعت میں آجانا وَقَزَالِكَ اَنزَلْنَا اَلَيْكَ الْكِتَاب اور اے مَا اے حبیبِ مُکرم اسی طرح اَنزَلْنَا ہم نے نازل فرمائی ہے اَلَيْكَ آپ کی طرف الْكِتَابَ یہ کتاب قرآن مجید فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر وہ ایمان لاتے ہیں وَمِنْ هَا اُلَا اِمَنْ يُؤْمِنُو بِهِ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں تو کچھ اہلِ کتاب اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ اہلِ کتاب اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں لہذا مابوب ان کے ساتھ عزت اور تقریم والا معاملہ کیجئے وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا مگر کون لوگ سوائے کافر مزاج جو لوگ ہیں وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں دیکھیں اہلِ کتاب سے جن کا مذہب یہ اور ہے ان کے ساتھ اندازِ گفتگو میں ہمیں اللہ آداب سکھا رہا ہے آج اگر مسالک جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اگر ان کے درمیان محبت کی باتیں شروع ہو جائیں تو میرے خیل دین کا کام اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے جتنا ہم ایک دوسرے کے خلاف وسائل اور طاقتیں خرج کرتے ہیں اتنا اگر کفار کے خلاف ہوں تو اللہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے دین کا بڑا کام لے سکتا ہے وَمَا كُنْتَ تَطْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِمْ وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكْ اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ میں اس آیت کا مفہوم آپ کو سمجھانے کے لیے ایک پہلے تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اہل کتاب اور عیسائی اور یعودی یہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ نے نازل نہیں فرمائی یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ بڑے ذہین تھے بقول ان کے بڑے ذہین آدمی تھے یہ گئے تھے ایک دفعہ شام ابو طالب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کی عمر تھی وہاں ایک راہب ملا تھا جس کو کتابوں میں بحیرہ راہب کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے تو اس نے حضرت ابو طالب کو کہا یہ بچہ بڑا مقدس بچہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل اس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں اور آپ ابو طالب اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو وہاں تو یہودی بستے ہیں وہ نظر لگا دیتے ہیں وہ جادو کر دیتے ہیں لہٰذا یہ بچہ بڑا مقدس ہے میں اس کے اندر بڑی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑی ہیں لہٰذا آپ اس کو واپس لے جائیں اور روایات میں آتا ہے حضرت ابو طالب حضور کو انہوں نے واپس پہی دیا تو یوں اہل کتاب کے ساتھ حضور کا اٹریکشن دہا جیسے حادثاتی طور پر حضور راہب سے بھی ملے اب جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اہل کتاب کہنے لگے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو ماذا اللہ مسلمانوں کے نبی نے اہل کتاب کے جو راہب اور عالم تھے ان سے مل کے گھڑ لیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لی ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر قرآن نازل فرمائے اس طرح کے جو اعتراضات تھے کہ قرآن نبی نے خود بنایا کو سابقہ بڑا متعلیہ تھا اور نبی پاستہ سلم نے تورات زبور انجیل پڑی تو قرآن بنا لیا اللہ جو ہے وہ اس آیت میں ان کے موقف قرآن فرما رہے ہیں ذرا پہلے سمجھ لیں کیونکہ یہ جملے ذرا مشکل ہیں اللہ فرما رہے ہیں معبوب آپ نے کوئی کتابوں کے دفتر تو نہیں آپ نے پاس رکھے ہوئے جن کو آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور چالی سال بعد آپ نے قرآن لوگوں کے سامنے رکھ دیا معبوب آپ تو اس قوم میں تشریف لائے ہیں کہ جو قوم اپنے ہاتھوں سے لکھ بھی نہیں سکتی تھی تو معبوب لکھنا پڑھنا یہ رائے جی نہیں ہے اور جو پڑھنا ہے وہ چیزیں بڑی دور کی باتیں ہیں تو معبوب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے بنائی ہے یہ کتاب آپ کے رب نے نازل کی ہے یہ جو منکر مزاج لوگ ہیں یہ ویسے شک میں مبتلا ہے اب ذرا دیکھئے گا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو وَاو کمانا اور مَا كُنْتَ تَتْلُو آپ تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے مِن قبل ہی اس سے پہلے مِن کتاب کسی کتاب کی وہاں جو باتیں تھیں وہ تو سینہ بسینہ تھی وہاں کتابیں پڑھنے کا اور چیزیں پڑھنے کا تو رجعانی کوئی نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی پانچ سو ستر سال ہو چکے تھے تو آقے دو جہاں علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو معبوب آپ کے پاس تو کوئی کتاب ہی کوئی نہیں تھی کتاب کہاں اتری تھی کتاب اتری تھی اہل کتاب کے پاس اور حضور کی پیدائش ہو رہی ہے مکہ میں یا تو کتاب اتری کوئی نہیں معبوب آپ کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِنِهَا اور نہ ہی آپ تَخُطُّهُ کا معنی آپ دیکھے ذر خط کرنا خط کرنا ڈکٹیٹ کرنا عبارت لکھنا وَلَا تَخُطُّهُ اور نہ ہی معبوب آپ لکھتے تھے بِيَمِنِهَا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ یعنی یہاں سے پتا چلا کہ لکھنا کس ہاتھ سے ہوتا ہے معبوب آپ پڑھتے بھی نہیں تھے کسی کتاب کو تلاوت بھی نہیں کرتے تھے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے تو یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا ہے اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ تو باطل جو لوگ ہیں وہ ضرور شک میں مبتلا ہوتے اگر آپ تلاوت کرتے ہوتے یا اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو لکھا کرتے ہوتے معبوب ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں شک میں مبتلا ہوتے ہیں اب یہ کتاب ہے کونسی بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمُ بَلْ بَلْكَهُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ یہ روشن آیتیں ہیں فِي صُدُورِ اللَّذِينَ اُن کے سینے میں اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ جن کو کیا دیا گیا ہے علم دیا گیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا إِلَّا الظَّالِمُونَ سوائے کن لوگوں کے ظالم لوگوں کے وَقَالُوا لَوْ لَا قُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ اچھا یہ بھی ایک چھوٹے سے اطراز کا جواب ہے وہ اطراز یہ ہے کہ اے محمد صورت مکی ہے نا جی تو مکے کے لوگ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں ہی سی تو پھر آپ کوئی بڑی بڑی چیزیں لے کر آئیں جیسے قوم سالے نے مطالبہ کیا تو حضرت سالے علیہ السلام نے پہاڑ سے گابان اٹھنی نکال دی اس طرح کی کوئی باتیں لے کر آئیں اللہ فرما رہا ہے بے وقوفو میں نے اپنے نبی کو جو کتاب دی ہے اس سے بڑا کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو میں نے اپنے حبیب کو اطا فرمایا ہے اور میرا حبیب تو میں ہزاروں سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہے تو یہ اللہ نے بتائی ہے تو بتا رہا ہے ورنہ تو میں تو پتا بھی نہیں تھی وقالو اور وہ بولے لولا کیونہ انزلہ اتارا گیا علیہ آپ پر آیا تم مر ربیہی آپ کے رب کی طرف سے واضح آیات کیوں نہیں اتاری گئیں وہ واضح آیات کیا ہیں بڑے بڑے معجزات بڑا بڑا پروٹوکول وہ چاہتے تھے کہ حضور ہمیں ہوا میں اڑ کے دکھائیں وہ چاہتے تھے کہ حضور پہاڑ اٹھا کے ایک طرف سے دوسری طرف کر دیں یہ وہ معجزہ مانتے تھے اللہ فرما رہا ہے میرا کام ہے تمہیں معبوب بتلا دیجئے میرا کام ہے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانا یہ جو بڑے بڑے معجزات ہیں یہ اللہ کے پاس ہیں اللہ جس کو توفیق دے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے کل اے حبیب مکرم تم فرماؤ انما در حقیقت اصل میں انفیکٹ العیاتو جو نشانیاں ہیں وہ اند اللہ وہ کس کے پاس ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں میں تمہیں پہاڑ سرکانے کے دکھانے کے لیے نہیں آیا میں تمہیں منڈیوں کے بھاو اور ریٹ بتانے نہیں آیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور تمہیں شام کی منڈی کا بزار ریٹ بتا دوں کہ جاؤ بھئی وہاں چیز بڑی سستی ہے جا کے مہینے بعد لے آؤ میں تمہیں یہ کاروبار سے کھانے نہیں آیا بلکہ اللہ کی جو ہدایات ہیں وہ پہنچانے آیا اور حقیقت میں میں تو صرف تمہیں ڈر سنانے والا ہوں معجزات تو اللہ کے پاس ہیں وہ ساری قدرتیں اور آکامہ جب ضرورت ہوگی تو ہمیں اللہ معجزہ بھی دے دے گا یقین مانیں قرآن کی ہر آیت کا مال ہے لیکن اس آیت کا جواب کوئی نہیں اللہ فرما رہا ہے یہ موجزے مانگتے ہیں معبوب آپ سے لیکن آوہ لم یکفہم آوہ کیا لم نہیں ہے یکفے یہ بھی اردو کا لفظ ہے یکفے کافی ہونا آوہ لم یکفہم کیا معبوب ان کو کافی نہیں ہے انہا کہ ہم نے انزلنا نازل کر دیا ہے علی کا آپ کے اوپر الکتابہ کتاب کو معبوب ان کے اوپر جو قرآن اتر چکا ہے کیا ان کے لئے یہ چیز کافی نہیں ہے یتلا علیہم جو ان پر پڑھی جاتی ہے میرا حبیب ان کے سامنے پڑھتا ہے انہ فی ذالکہ بے شک اس کتاب میں لرحمہ ضرور رحمت ہے و ذکرہ اور اس کے اندر نصیت کی باتیں ہیں لیکومی یومنون کس کے لئے ایمان والوں کے لئے تو یہاں سے پتا کیا چلا سب سے بڑا موجزہ زندہ جاوید موجزہ قیامت تک ہر امت کے لئے وہ کیا ہے قرآن مجید اللہ خود فرما رہا ہے محبوب قرآن کا نزول کافی نہیں ہے آج ہم بھی دیکھیں یہ آؤٹ آف دوے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم اپنا سارا کچھ پھینک دیتے ہیں سب سے بڑا موجزہ سب سے بڑی کرامت اللہ کا قرآن ہے جس کو آج امت مسلمہ بھول چکی ہے دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کیا قرآن کافی نہیں ہے دیکھیں امریکہ ناٹو پوری پوری بڑی بڑی افواج ممالک آئی ایم ایف لوگ ہمیں کرزیں دے رہے ہیں ہمارے گھر چلا رہے ہیں ملک برباد ہو گیا میری انفرمیشن کے مطابق کو ایٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا دار و مدار ہمارے کرزوں کے اوپر ہے تیرہ پرسنٹ پاکستان اپنے معاملات کو خود جنریٹ کر رہا ہے تو یہ جب آگے چلے جائیں گے تو پھر بربادی کا لیول کیا ہوگا اللہ تو فرما رہا ہے یہ کتاب پڑھ کے صدیق عمر عثمان علی نے پوری دنیا میں بریاز موتا کے اسلام کا کلمہ پچھا دیا آپ اندازہ فرمائیں لوگ صدق زکاة دینے والے ہوتے تھے لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا آج آپ دیکھیں آلہ سے آلہ آدمی بھی بیچارہ آپ نے تین ٹیم کی روٹی جو ہے وہ کمانے اور کھانے سے قاسر تو یہ وجہ کیا ہے ایک ہی اس کا سباب ہے کہ قرآن امت نے چھوڑ دیا ہے دنیا کی محبت دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے چوبیس گھنٹے ایک وہ جونی چکر اور سرکل ہے انسان کی صلاحیتوں بس صبح ہوئی شام ہوئی صبح ہوئی شام ہوئی صبح ہوئی شام ہوئی کیا کر رہے ہیں بس بچوں کی روٹی کمارے ہیں بینک میں کتنا پڑھائی جی بڑھ ایک عرب دو عرب پڑھائی جی باقی کو کیا کرنا ہے مطبط دنیا داری کی جو محبتیں اور صلاحیتیں ہماری ساری صرف ہو رہی ہیں یہ آیت جو ہے یہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے کیا قرآن کافی نہیں کہ ہم نے ان کے پاس اتار دیا ہے میرا حبیب ان کے سامنے اس کی تلاوت بھی کرتا ہے اس کے اندر رحمت بھی ہے اس کے اندر نصیت بھی ہے تو قرآن تو بڑی رحمت ہوتا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے یہ الحمدللہ اکیسویں پارے کا پہلا رکوع ہو گیا یہ صورت اب آپ نے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے جی اٹھارہ آیات مبارک ہے اس کی باقی رہ گئی ہیں اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا اللَّهُ بَلَا